اسلام علیکم و ناظرین ایک بار پھر صبح زندگی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بسلسلہ شہادت شہزادی کونین آج ہم یہ پروگرام لے کر آپ کے خدرت میں حاضر ہوئے ہیں اور ابھی آپ نے انڈیا سے ہمارے ساتھ اسکالر موجود تھے انتخاب عالم کازمی صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی اور آج اس غم کے موقع پر ہم چاہیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ قرصہ و تازیت پیش کریں امام کی قدمت میں لائن ابھی تھوڑی دیر میں کھول دی جائیں گی آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں احمد مرسل کے ہاتھوں سے ہوا آغاز دین فاطمہ کی نسل سے اس دین کا انجام ہے دین کا پیغام پہچانا نبی کا کام تھا حش تک اس کو بچانا فاطمہ کا کام ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کا تعرف کروانا چاہوں گی ہمارے آج کراچی سے ایک نوحہ کام بہتی معروف اور بہتی خوبصورت آواز رکھنے والے محسن رضا موجود ہیں تو ان سے آپ کا تعرف کرواتے ہیں اور ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں محسن رضا آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر میں ٹھیک تھاک ہوں آپ سب کیسے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا ہمیں اور سب سے پہلے ہم پرسہ و تازیت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اپنے امام کی بالقصوص اپنے امام وقت کی خدمت میں اور میں چاہوں گی کہ آپ پانچ کے ایام کے حوالے سے اگر کچھ ہماری ناظرین کے خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو پلیز بلکل میں بھی پرسہ اور تازیت پیش کرتا ہوں تمام دیکھنے رہے ناظرین کو آپ کی خدمت میں بھی اور خاص طور پر ہدای ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ذکر میں مجھے شامل کیا اور آپ کا خصوصاً نگزادی صاحبہ کا اور ندیم ادربائی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے اس ذکر میں شامل کیا میں آغاز کلام میں بی بی سیدہ کی شان میں دو اشار پیش کروں گا اور اس کے بعد میں مصائب کے میرانیس کے مرسیے کے چند بند ہیں جو کہ مصائب کے طور پر میں پیش کروں گا بسم اللہ کی جی جی شریف کے رسالات ہے فاطمہ عالم میں یوں شریف کے رسالات ہے فاطمہ رحمت نبی ہے سائے رحمت نبی ہے سائے رحمت ہے فاطمہ شاہر ولی پدر ہے قیمبر پسر سائے سائے شاہر ولی پدر ہے قیمبر سائے عمان کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ اتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 میرانی صاحب کے مرسی ہے کہ چند بند میں پیش کر رہا ہوں جنہیں نوہے میں ڈاکٹر ماجد عظا عبدی صاحب نے ترتیب دیا تھا وہ میں پیش کر رہا ہوں بسم اللہ جب خلق سے پستے سفر فاطمہ آیا تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا زینب کے دیا ہاتھ نے ہاتھ اور یہ سنایا ہر رنج میں اس بھائی کے سامائی اور زینہ جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائی او زینہ یہ وسیعت ہے میری بھول نا جانا زینہ جائے شبیر جہاں ساتھ میں جانا زینہ جائے شبیر جہاں ساتھ میں جانا زینہ بیٹی اسے زہرانے بڑے دکھ سے ہے پالا ہے روح میرے جسم کی یہ گیسوں وہ والا سمجھی اسے آنکھوں کی زیاں گھر کا اجالا ہجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا یہ وسیعت ہے میری بھول نا جانا زینہ جائے شبیر جہاں ساتھ میں جانا زینہ رکھا ہے اسے میں تو پلکوں پہ سجا کر کھایا ہے جو کھانا تو اسے پہلے کھلا کر سوئی ہوں تو پہلے اسے سوئی میں سنا کر چک کی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر یہ وسیعت ہے میری بھول نا جانا زینہ جائے شبیر جہاں ساتھ میں جانا زینہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر گام پہ سائے کی طرح پیچھے پھری ہوں ہاتھ اپنے میں ان ہاتھوں میں پکڑا کے چلی ہوں رکھا ہے اسے ساتھ کہیں جب بھی گئی ہوں تھوکر بھی جو کھائی ہے تو میں ساتھ گری ہوں یہ وسیعت ہے میری بھول نا جانا زینہ جائے شبیر جہاں ساتھ میں جانا زینہ شانے سے کبھی ٹوٹتا تھا ذلف کا گربال کرتی تھی پریشان یہ خاطر مجھے بے حال ایک دن وہ جو تعویر سے گردن ہوئی ٹھیلال رخ زرد تھا تر ہو گیا تھا عشقوں سے رومال یہ وسیعت ہے میری بھول نا جانا زینہ جائے شبیر جہاں ساتھ میں جانا زینہ سبحان اللہ اے لڈلی اسلال کا دشمن ہے زمانہ شبیر کو میرے نظر بد سے بچانا تکلیف بھی سہلی جیو ایزہ بھی اٹھانا صدقے گئی مادر کی وسیعت نہ بھولانا یہ وسیعت ہے میری بھول نا جانا زینہ جائے شبیر جہاں ساتھ میں جانا زینہ سبحان اللہ ماشاءاللہ لیکھا ہے انی سے جگرف گارن منظر اے ماجد و محسن لو جزا سب کو رولا کر جب چھوڑا مدینہ تو گئی ماں کی لہد پر زینب نے سنا آتی ہے آواز برابر یہ وسیعت ہے میری بھول نا جانا زینہ جائے شبیر جہاں ساتھ میں جانا زینہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سلامت رہی ہے جیتے رہی ہے ہم آپ کو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دے سکتے کہ بی بی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور آپ ان کے بچوں کا صدقہ اسی طریقے سے اس نوکری کو انجام دیتے رہیں محشک محشک پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور ہم ہدایت کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں بہت شکریہ اسلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے بی بی عجر دیں گی اس کا اور ہم تو کچھ نہیں دے سکتے لیکن بی بی خبول کرے اپنی بارگاہ میں تو یہاں پہ یہ بات ہو رہے کہ بی بی کا لقب ہے ام ابیہ یعنی اپنے باپ کی ماں اصل میں یہ ہے کہ رسالت کی اصل بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ ہے اور میں یہاں پہ یہ کہوں گی اپنی خواتین سے کہ ایک میسیج ہے ہمارے لئے کہ کل کے آپ دیکھیں کہ خواتین کو دیکھیں کہ آپ چیلنجز ہیں ہر طرح کے چاہیں وہ گھر کی چاردیواری میں ہوں یا باہر ہوں اسپیشلی اس ویسٹرن ورلڈ میں ہمیں کتنے چیلنجز ہیں تو بی بی کی ذات اقدس ہمارے لئے ایک ڈھارس ایک تسلی ایک تشفی کا سبب بنتی ہے اور بی بی ایک حق کی مجاہدہ تھی انہوں نے ہمارے لئے یہ میسیج چھوڑایا کہ حق ملے یا نہ ملے لیکن اس کے احتجاج کو ریکارڈ کرانا بہت ضروری ہے بھر پور احتجاج کریں اور ہمیں یہی درست دیا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا عمرِ الٰہی ہے تو ہم میں یہ کہوں گے اپنی تمام خواتین سے کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر چھوٹی چھوٹی مشکلات پر نہ جھنجلایا کریں بلکہ سوچا کریں کہ بی بی کو صرف اٹھارہ سال کی عمر کیا عمر اتنی مختصر سی عمر میں بی بی نے ہمارے لئے وہ وہ میسیج چھوڑے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو اپنی زندگی کو سمار سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی بی نے اس چھوٹے سے اٹھارہ سال کے سن میں وقت کے فیراؤن کے سامنے جو ہے وہ آوازِ احتجاج بلند کی تھی اور اسی سلسلے میں امام حسنِ عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم مخلوقات پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ ہم پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں یعنی کہ تمام انبیاء تمام ہمارے آئمہ تاہرین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ ہم پر جدہ اللہ کی طرف سے حجت ہیں اور ناظرین اکرام ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بتایا جیسے کہ آغاز میں ہماری بہن نے کہ آج ہدایت کے اس پلیٹ فارم سے صبح زندگی کا ایک سال کمپلیٹ ہوا اور الحمدللہ ہم یہاں اس بات کو آج بی بی کے صدقے میں کہنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ایک سال تک یہ کوشش کی کہ نئے سے نئے نوحہ خان اور نئے سے نئے ذاکرین کو جو ہے متعارف کرایا جائے اور آج بی بی کے صدقے میں ہم آج کے دن یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج تین فروری ہے ہم نے چار فروری کو اس پرگرام کا آغاز کیا تھا دوہزار سترہ میں تو ہم نے اس دن سے لے کے اور آج تک جتنے بھی نوحہ خان اور جتنے بھی حدیث پڑھنے والے ذاکرین اور علماء کرام کو ہم نے لیا ہے وہ الحمدللہ انہوں نے ہدایت کے پلیٹ فارم سے بلکہ پورے ہمارے یورپ میں جتنے بھی شیعہ چینل چلتے ہیں وہ سب سے پہلے انہوں نے یہاں کر پڑھا آج یہ ماشاءاللہ محسن بھی پہلی مرتبہ ہمارے ادایت پر آئے تھے ہمارے کازمی صاحب بھی جو ہے وہ پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے اور اسی طریقے سے پورے سال کا سفر ہے اس کا آہتہ ممکن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ ہم آپ کے لیے اپنے ناظرین کے لیے بیتر سے بیترین پروگرام لے کر آئیں اور ایسے لوگوں سے تعریف کروائیں آپ کا جو کہ جن کو آپ نے پہلے کبھی سنا نہیں ہے تو ہم نے کوشش کیا ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے اپنی فیڈ بیک دیں کہ کس طرح کہ آپ کو لگے ہماری پروگرام کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے پروگرامز کو جو ہے وہ امپروف کریں اس سال میں اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اس پروگرامز سے سوا زندگی کے دو حصے تو جو ہے وہ ایک ہماری جو ہے سمجھ لیے کہ شرعی ہم پر ڈیوٹی تھی کہ آج آپ بی بی کو نظرین عقیدت پیش کرتے اور تھوڑا سا پرسہ پیش کرتے اب تیسرا حصہ جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کے لیے ہے اور تقریباً تیس سے پیتیس منٹ جو ہے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ٹیلی فون لائنز پر آپ اگر ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں اگر آپ کچھ پڑھنا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اور انشاءاللہ والعزیز ہمارا اور آپ کا ساتھ جائے وہ بارہ بے تک ہوگا کیونکہ آج ہم کوکنگ نہیں کریں گے میں یہاں ایک اور وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے خدمت میں ایک اور بات ارز کرتا چلوں کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ ہوا تو آپ نے خلیفہ اول سے مخاطب ہو کر فرمایا یا خدا کی قسم خدا کی قسم ابت تک تم سے نہ بولوں گی خدا کی قسم ہر نماز میں تمہیں بدعا دیتی رہوں گی اور یہ شیعہ کتب نہیں ہے یہ جائیے جا کے صحیح مسلم جلدوم صفحہ بہتر پر پڑھ لیجئے آپ کو یہ روایت ملے گی اور صحیح بخاری کی جلد چھے پہ جائیے وہاں ہے صفحہ نمبر 176 یعنی کہ 174 آپ جا کر اس پہ روایت پڑھئے گا کہ بی بی نے خلیفہ سے کیا کہا تھا صحیح بات ہے اپنی خود ریسرچ کریں آپ دیکھیں اور تمام بکس کو دیکھیں اپنی بھی بکس کو دیکھیں اور مختلف مقاطب ہے فکر کی بکس کو بھی دیکھیں جو کہ ریکومنڈڈ بکس ہیں جیسے بھائی نے کہا صحیح بخاری ہے یا مسلم ہے اس میں دیکھیں آپ جا کے اپنی خود ریسرچ کریں کہ کیا ہوا تھا کیوں بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ رسول کی رہلت کے بعد اتنی مقتصر سی ان کی زندگی تو اس میں کیا کچھ مظالم ڈھائے گئے اور کس نے ڈھائے کیوں کہنا پڑا بی بی کو کہ مجھ پہ وہ مظالم ڈھائے گئے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور یہی افسوس ہے کہ وہ بی بی جس کے لیے رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے اعترام میں جو کہ رسالت کا اصل ہیں ان کی اہمیت کو امت نے سمجھا ہی نہیں تو ناظرین ہم چاہیں گے کہ آپ بھی پرسہ و تازیت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں آپ کہہ رہے تھے کہ آخر میں ہم جو ہے وہ تیسرے حصے کا جو ہمارا پروگرام کا جو اختتام ہوگا اس میں ہم بی بی کی جو زیارت ہے وہ ہم اس کا ایک مفصل جو ہے تقریباً کوئی پانچ سے چھے منٹ لگیں گے اس ترجمے کو میرے حساب سے کیونکہ میں چاہوں گا کہ سکون سکون سے اس کو پڑھا جائے تو جو ہمارا آخری حصہ ہوگا پروگرام کا جب ہم اختتام کرنے لگیں گے تو جب پڑھیں گے تو میرا خیال میں کنٹرول اوم سے پوچھوں گا کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے بریک کے لیے بھائی ہمارے پاس بریک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہے کہ ہم اس وقت جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف اور اس کے بعد جب ہم آئیں گے ٹھیک ہے چلیں جی بس ٹھیک ہے پھر اب یہ ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جناب اب ہمارا یہ سلسلہ بغیر بریک کے بارہ بے تک جاری رہے گا اچھا اس میں ایسا ہے کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جو اسکرین پر نمبر آ رہے ہیں مجھے بھی ایک میسیج آیا ہے کہ یہ نمبر کام نہیں کر رہا ہے لیکن میرے خیال میں نمبر کام کر رہا ہے آپ کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ اس پروگرام کے آخری حصے میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں اور اگر کچھ آپ کہنا چاہیں کوئی بھی آپ پیغام دینا چاہیں تو یہاں ہم حاضر ہیں ایک اور میں یہاں پر جو ہے بی بی کا ایک آپ کے سامنے جو ہے فرمان اور ایک پیش کرنا چاہوں گا کہ بی بی فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب یہ جلد میں نے آپ کو بتایا ہے نا بخاری اور مسلم کی خدایہ گواہ رہنا خدایہ اس کے بعد ہم کال لے لیتے ہیں ایک سیکنٹ درہ سن لیجئے گا خدایہ گواہ رہنا ان دونوں نے مجھے عذیت دی ہے بی بی فرماتی ہے خدایہ گواہ رہنا ان دونوں نے مجھے عذیت دی ہے ان کی شکایت تجھ سے اور تیرے رسول سے کرتی ہوں ان کی شکایت تجھ سے اور تیرے رسول سے کرتی ہوں ان دونوں سے تا عبد راضی نہ ہوں گی ان دونوں سے تا عبد راضی نہ ہوں گی یہاں تک کہ میں رسول خدا سے ملاقات کروں بی بی فرماتی ہے کہ میں ان دونوں سے راضی نہیں ہوں گی جب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مانیں گے سب کو رضی اللہ مگر شرط یہ ہے کہ بی بی ہماری بطول راضی ہوں گا زیارے بات ہے جس سے بی بی نہیں راضی اسلام علیکم اسلام علیکم میں رضیہ بازی بول رہی ہوں جی رضیہ بازی کیسی آپ ٹھیک ہے آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے مولانا نے بھی بڑا اچھا پڑھا اور پورا سال ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پروگرام رہا بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گے آج کی آئیام کے حوالے سے آپ بس سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے ہدایت ٹی وی کے توسل سے اپنے وقت کے امام کو تازیہ پیش کروں گی پھر سب سننے والوں دیکھنے والوں کو اور اس کے بعد یہ کہوں گی کہ دیکھیں اسلام میں پوری کائنات میں تین مظلوم بیٹیاں ایسی گزری ہیں جن کے نام سنتے ہی اشک آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں ایک ہماری شہزادی فاطمہ زہرہ بنت محمد مسلمانوں سے حق مانگتی رہی نہیں ملا دوسری شہزادی زینب بنت علی مسلمانوں سے چادر مانگتی رہی نہیں ملی نہیں ملی بے شک تیسری حسین کی بیٹی سکینہ سکینہ بنت الحسین مسلمانوں سے جگہ جگہ پانی مانگتی رہی نہیں ملا اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی بس ایک آپ لوگوں کی اجازت ہو تمہیں ایک روای اور ایک بی بی گن جی جی بسم اللہ جی بلکل بے شک بسم اللہ آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے آپ تو ہدایت کی فیملی کا حصہ ہے بلکل اللہ علیہ وآلہ 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 یہ چاند جمادستانی کا دیتا ہے یہ خبر کوہرام بپا ہوتا ہے افلاق میں دردر آتا نہیں ہے زینب و کلسوم کو صبر ماں سے جدا ہوتے ہیں شپیر و شبر لکھ کر ریحان روتا ہے کہانی بطول کی امت نے خوب اجاڑی ہے نشانی رسول کی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایک چھوٹا سا سلام ہے جی جی دنیا سے آج بنت پیمبر گزر گئی دنیا سے آج بنت پیمبر گزر گئی مشکل کشا کی جو تھی ہمسر وہ گزر گئی روتی ہیں آج زینب و کلسوم زار زار حسنین رو رہے ہیں کہ مادر گزر گئی ظالم ندر گرایا تھا پشتے بطول پر ظالم ندر گرایا تھا پشتے بطول پر زخموں کی تاب ہائے نہ لاکر گزر گئی میرا جنازہ شب کو اٹھانا ابو الحسن میرا جنازہ شب کو اٹھانا ابو الحسن مولا علی سے بس یہی کہہ کر گزر گئی جب غتل دے رہے تھے علی روئے چیف کر جب غتل دے رہے تھے علی روئے چیف کر افسوس ہائے ظلم یہ سہ کر گزر گئی آہ ہے عیشہ بنی پہ جا کے یہ جبرائیل نے کہا ارے ماتم کرو رسول کی دختر گزر گئی آہ ہے پرسا قبول کیجئے دادی بطول کا پرسا قبول کیجئے دادی بطول کا اے مہدین دی زوجہِ حیدر گزر گئی آہ ہے اے مہدین دی زوجہِ حیدر گزر گئی تنویر میرے ساتھ میرا قلم بھی رو دیا تنویر میرے ساتھ میرا قلم بھی رو دیا ارے کیسے لکھوں کہ مادرِ سرور گزر گئی اللہ ایسے لکھوں کہ مادرِ سرور گزر گئی دنیا سے آج بنتے پیمبر گزر گئی بہت شکریہ بہت شکریہ رضیہ باجی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آپ کے بچوں کو خوش رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ ہمیشہ ہماری انصلہ افضائی کرتی ہیں ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں چلگتا ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں محمد صلیب ہو رہی ہیں برمی گان سے جی جی اللہ تو آپ کو سب کو پرسا پیش کرتی ہوں جناب رسول اللہ تعالیٰ کو عزیز طلی علیہ السلام کو اور اہل قید کے درباد کے بی بی کے بچوں کو پرسا پیش کرتے ہیں اور امام زمانہ کو میں نے کہا میں بھی اپنا عصرہ ڈالوں جی جی بہت شکریہ سن رہے ہیں پروگرام مولا پنیتن پاک آپ کو یہ طاقت دے کہ ہمیں اچھے پروگرام جو بھی ہیں ہمیں پتا چلتا ہے تو بس یہی مجھے تھوڑا تعذیت پیش کرنی تھی بی بی کی تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم روتے آج دہشت گردوں کو کہ دہشت گرد یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو پہلے تو ہم ان دہشت گردوں کو دیکھیں نا جنہوں نے پہلے ہی بی بی فاطمہ تزارہ کا گھر جلایا راگ لگائی اور کس لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہے وہ نسلیں آج تک زندہ ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا پہنٹن پاک ہماری شیعت کو قائم اور دائم رکھے اور ہمارے وقت کے امام کو کہ ہم جو جو کر سکتے ہیں وہ کریں کہ چاہے ہم کچھ بھی بولنے پر جو جو بی بی پر ظلم ہوا وہ کبھی بھول نہیں سکتے بلکل بس دعوی میں یاد رکھنا ہم مولا ہمارے بچوں کو اس دروازے پہ قائم رکھیں اور ہمیں بھی راکم حقیم پہ قائم رکھیں اور آپ کو اور آپ کے چینل کو دن دگنی اور رات جگنی ترقی دے کہ ہم سب سارا کچھ دیکھ سکیں بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور ہمیں بس آپ سے انہی دعاوں کی ضرورت ہے کہ آپ ہماری حنصلہ افضائی فرمائیے تو دیکھئے انشاءاللہ بس ایک تھوڑی سی مجبوری ہمارے یہ آڑے آجاتی ہے کہ ہم پردیس میں ہیں ورنہ یہ ساری شخصیات جو اگر ہم آسا لائیو ہوتی ہیں اور چار چند در جاہے کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام میری بین یا آئیلی مدد حذر بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا آئیلی مدد پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں حذر بھائی تمام علماء اکرام کی خدمت میں بلخصوص امام زمانہ کی خدمت میں آپ کی جدہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں میں نے کل بھی بات کی تھی حذر بھائی کہ ہم لوگ نہ کسی سے ڈرتے ہیں موت تو برحق ہے وہ آئے گی ضرور انشاءاللہ ایک دن کیوں کہ فیصلہ رب نے کر دیا ہے کہ وہاں جواب تو دینا ہے لیکن ہمارے علماء اکرام کی کیا خوبصورت باتیں ہیں حیدر بھائی کہ ایسی مظلومہ ہیں ہماری بی بی کہ ہم ان منافقوں کے نام بھی نہیں لے سکتے کہ یہ ہمارا اطاعت بین مسلمین کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ہم ان ظالموں کے نام لیں تو ہمیں عدالتوں کے چکر لگانا پڑتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا کیا الزام دیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ کا اعترام نہیں کرتے میں دعوے سے میں کہتا ہوں کہ جو صحابہ کا اعترام نہیں کرتا اللہ اور اللہ کے رسول کی لانت ہو اس کے اوپر لیکن جو بندہ ظالم کو صحابہ کی صحب میں کھڑا کرتا ہے خدا اور خدا کی کروڑوں لانتے ہوں اس کے اوپر کہ جو ظالم کو بھی صحابہ کے ہے اور نیک صحابہ کو بھی اس صحب میں کھڑا کرے خدارہ یہ حق اور باطل کا فیصلہ کی دیئے گا دنیا کہاں کہاں پہنچ گئی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے یہ وہ کرتے ہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں تو میری بی بی اتنی مظلومہ ہیں حیدر بھائی کہ ہم ان ظالموں منافقوں کے نام بھی نہیں لے سکتے لیکن ہاں جگر وارے لیتے ہیں جگر وارے لیتے ہیں اور موت کو گلے لگا لیتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر عدالتوں میں بھی ان کو لائیا گیا گولیاں بھی برسائی گئی لیکن یہ ذکر بڑھتا ہی گیا بچے کی تو بات ہی نہیں ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے کر دیا کہ اہل بیت کا جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا میں ایک بات کروں گا پوری دنیا کے اندر کوئی مسلمان بندہ مجھے بتائے یا اللہ کے گھر ہے یا میرے حسین کا گھر ہے فیصلہ کر دیا رب نے یا خدا کی مسجد ہے یا میرے مولا کا امام بارگاہ ہے پوری دنیا کے اندر جہاں میرے مولا کا حسین کا ذکر ہوتا ہے اور کسی کا کچھ بھی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں جہاں بی بی کا ذکر ہوتا ہے آج پوری دنیا کے اندر مظلوم ہیں میری بی بی کے جلوس نکر رہے ہیں اور کیا ہی باتیں خوبصورت علماء اکرام کی کہ آپ اس دن کو اس طرح مناؤ کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ نبی کی بیٹی کی شہادت کا دن ہے تو ایک ربائی بس چھوٹی سی پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا دیکھ نہیں رہے تھے کہ نبی نے کیا کیا کہا کتنے مہینے نبی وہاں جا کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں ان کا پتا تھا سب کچھ پتا ہونے کے باوجود سورہ منافقین رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ کافر ہو گے خیئن یہ ترجمہ ہے تو آپ دیکھنا ہے ایدر بھائی تو دنیا کہاں پہنچ گئی ہے برے دربار میں صدیقہ کو جٹلایا گیا برے دربار میں صدیقہ کو جٹلایا گیا عجب عدالت تھی جہاں مختومہ کو رولایا گیا لانت ہو خداوند و مومنین کی غاسبوں پہ صبح و شام لانت ہو خداوند و مومنین کی غاسبوں پہ صبح و شام بس حیدر بھائی آنکھوں میں آنسو آگے کیا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک بروردگار ہمیں اس بی بی کے صدقے سے سچا پکا مومن اور ازادار بنائے ہماری دشمنی ہو تو انہی اہلِ بیعت کے صدقے سے ہماری دوستی ہو تو انہی اہلِ بیعت کے صدقے سے نہ ہماری کسی سے ذاتی کوئی دشمنی ہے نہ اپنی انا کے لیے ہم اس کو کچھ مانتے ہیں ہم مانتے ہیں تو اہلِ بیعت کے وسیلے سے اگر چھوڑتے ہیں تو اہلِ بیعت کے وسیلے سے یہ حق کا فیصلہ ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہم گناہگار لوگ ہیں لیکن دواؤں میں یاد رکھے گا خدا حافظ بی بی آپ کے پورسے کو خبول کریں شکریہ بھائی شکریہ بی بی آپ کے پورسے کو خبول کریں بہت شکریہ بھائی جی بلکل اب ہمارے پاس ٹائم بتا رہے ہیں کہ ہمارے دس منٹ ہیں ہمارے پاس تو ایک دو کالس ایک دو کالس آرگر ایک دو کال آپ لے سکے تو پھر اس کے بعد کیونکہ ہم معذرت کر لیں گے اگر کوئی ایک آت کال آتی ہے تو بلکل آپ ثرو کرسی جگہ کیونکہ یہ ہمارے سحیل بھائی جو ہے مجھے میسیج کر رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں کال جاپان سے مگر نمبر نہیں مل رہا ہوں جی بسم اللہ السلام علیکم السلام علیکم اللہ علیکم السلام جی جی خطب بسم اللہ کریں جی بیٹا بسم اللہ کیجئے سلام ایک منت حسین مسافر دی احسان غریب تلامی من کربل ملن ضرور آمی ایک منت حسین مسافر دی احسان غریب تلامی من کربل ملن ضرور آمی میری تکی ہوئی ماں میری اجری ماں میری تکی ہوئی ماں میری اجری ماں میرا پتر سجاد بچامی من کربل ملن ضرور آمی اے امہ جا جب مقتل میں امید خاک پہ سوئی من کربل ملن ضرور آمی ایک منت حسین مسافر دی احسان غریب تلامی من کربل ملن ضرور آمی سو بچری پاک محمد دی اج پتر علی دسوالیے سو بچری پاک محمد دی اج پتر علی دسوالیے دربار چخالی ولی ہوئی میں نا پتر کخالی ولامی من کربل ملن ضرور آمی ایک منت حسین مسافر دی احسان غریب تلامی من کربل ملن ضرور آمی بہت شکریہ سلامت رہو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پرگرام میں شرکت کی اور یہاں آکر مولا کو ان کی بارگاہ میں حدیعہ تازیت پیش کیا تو ناظرین اکرام آج ایک چھوٹی سی ہم نے کوشش کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی دخترے نیک اختر کا عرصہ پیش کر سکیں اس میں جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان کا عجر ہمارے پاس نہیں ان کا عجر رسالت امام آپ کے پاس ہے لاسٹ کال لے لی کافی کال دے دیجئے ہمیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام بین سویل بات کر رہا ہوں جاپان سے جی جی آپ کی کال کا ویٹ کر رہا تھا بس میں آپ کی رئی سے لے لیے کال جلدی سے سنا دیجئے سوری میں بڑی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں وہ ملنی رہا تھا جی جی بیزی چل رہی تھی اور آج میں تمام عالم اسلام خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں بی بی کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں اور علامہ صاحب نے بڑا اچھا دیان کیا شہادت کا اور وہ بائینن پاکستان سے تو میں مختصر دو جملے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جتنا بھی جتنی دفعہ دورائیں فخر میں تو سوچتا ہے کہ ہم ان کے نوکروں کے نوکر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بی بی کی ان کی عظمت کیا شہانہ اس بی بی کی کہ اگر ان کے بابا کو دیکھیں تو وہ نبیوں کے سردار اور اگر ان کے شوہ کو دیکھیں وہ ولیوں کے سردار اور بی بی پاک کو دیکھیں جنت کی عورتوں کی سردار اور ان کے بیٹوں کو دیکھیں جوانا میں جنت کے سردار سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے لیکٹر لائن دروپ ہوگا اللہ پاک نے سچا کہا اس وقت کے بدقسمت مسلمان اور آج کے آج کے جو خود کو عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں میں نے ایک بندے کی دبانی سنا تو کہتا ہے ماذا اللہ فضل کے معاملے میں بی بی کو غلطی لگ گئی تھی تو اللہ پاک اللہ پاک انہیں ہدایت دے اور میں تاضیت کے طور پر بی بی پاک کی پوتی کی شہادت کے چند شیر پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو بس اب ہم آپ پر ٹائم بہت کم رہ گیا ہے بس دو شیر پڑھنا بس دو شیر پڑھنا ماں کہتی تھی اٹھے جہا میری جان سکینہ اٹھے گھر کو چلے کھل گیا زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھے جہاں میری جان سکینہ زندان سکینہ میں وہ دلہ دوں ایک نسی شاد تیرے سر پہ اٹھا دوں گھر جانے کا اب ہو گیا زندان سکینہ سامان سکینہ سامان ماں کہتی تھی اٹھے جہاں زندان سکینہ زندان سکینہ سامان اللہ سامان اللہ صلی اللہ زندان میرا رہنا میرا ازدر جاتی ہوں سکینہ سکینہ زمان میں کھو کر اجڑا ہے میرا کیسا گلستان سکینہ جزاک اللہ ہی تمہیں سے دعا بہت شکریہ مہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اپنے حفظ و مان میں رکھے کیونکہ آپ جاپان میں ہیں وہاں آپ سے ہمیں کال کرتے ہیں پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ناظرین آپ ہمارے پاس وقت بالکل بھی نہیں بچا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ جو جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی زیارت ہے ہم آپ کے خدمت میں اس کا ایک اردو ترجمہ جو ہے وہ پیش کر سکیں کیونکہ ہمارے مومنین جو ہے اس سے مستفید ہوں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کا اسے اچھا اختتام ہم نہیں کر پاتے تو ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا اللہ حمد علیہ محمد ہم زیارت جو پڑھتے ہیں وہ عربی ہوتی ہے اور میں اس کا اردو ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کی دختر نیک اختر سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کی دختر نیک اختر سلام ہو آپ پر اے پیغمبر کی نور نظر سلام ہو آپ پر حبیب خدا کی پارہ جگر سلام ہو آپ پر اے خلید خدا کی لخت جگر سلام ہو آپ پر اے اس ذات والا صفات کی بیٹی جو اللہ کے منتخب بندے ہیں سلام ہو آپ پر اے امانتدار الہی کی دختر نیک اختر سلام ہو آپ پر اے اس ذات کی پارہ دل جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین میں سب سے افضل ہیں سلام ہو آپ پر اے اس وقت کی نور نظر جو کائنات میں سب سے بہتر ہیں سلام ہو آپ پر اے اولین و آخرین میں تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار سلام ہو آپ پر اے اس ذات ذات کی شریک حیات جو اللہ کے ولی اور رسول کے بعد دنیا کے تمام انسانوں سے افضل ہیں سلام ہو آپ پر حضرت امام حسن و حسین کی مادر گرامی جو تمام جوانان جنت کے سردار ہیں سلام ہو آپ پر اے صداقت زندگی گزارنے والی اور جامع شہادت نوش کرنے والی سلام ہو آپ پر اے وہ ذات جو خدا سے راضی اور خدا آپ سے راضی سلام ہو آپ پر اے افضل و طہارت سلام ہو آپ پر اے انسانوں میں ہوری صفات خاتون سلام ہو آپ پر اے پاک و پاکی زہستی سلام ہو آپ پر اے وہ صاحب علم و معرفت جس سے فرشتوں نے گفتگو کی سلام ہو آپ پر اے وہ ہستی جس پر ظلم ڈھایا گیا اور جس کا حق چھینا گیا سلام ہو آپ پر اے وہ ذات جس پر جبر و تشدد کیا گیا سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کی دختر نیک اختر فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ آپ سلام بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی بے شک بے شک اور برکتے بھی خدا کا درود و سلام آپ پر بھی اور آپ کے روح اور جسم پر بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خداوند عالم کی جانب سے دلیل و برہان کے ساتھ زندگی گزاری جس نے آپ کو خوش رکھا اس نے رسول خدا کو خوش رکھا جس نے آپ پر ظلم کیا اس نے رسول خدا پر ظلم کیا جس نے آپ کو عذیت پہنچائی اس نے رسول خدا کو عذیت پہنچائی جس نے آپ سے تمسک کیا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمسک کیا جس نے آپ کا ساتھ چھوڑا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑا کیونکہ آپ انہی کی پارہ جگر اور ان کے لیے بمنزلت روح و جان ہیں میں خداوند عالم اس کے پیغمبروں اور اس کے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ہر اس شخص سے راضی ہوں جس سے آپ راضی ہوں ہر اس شخص سے ناراض ہوں جس سے آپ ناراض ہوں ہر اس شخص سے علیدہ ہوں جس سے آپ علیدہ ہیں ہر اس شخص کا دوست ہوں جو آپ کا دستدار ہے ہر اس شخص کا دشمن ہوں جو آپ کا دشمن ہے ہر اس شخص پر غزبناک ہوں جس پر آپ غزبناک ہیں ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو آپ کے نزدیک قابل محبت ہے میری اس گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے وہی حساب کرنے والا ہے وہی جزا دینے والا ہے اور وہی عجر و ثواب عطا کرنے والا ہے بے شک اللہ حمد صلی اللہ محمد بی بی ہم اپنی بارگاہ میں ہمارے اس پورسے کو اس کاوش کو خبول فرمائیں بس آخر میں یہ میں میسج دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں بی بی نے رسول خدا کی زندگی کے بعد اسلام کی بگڑتی ہوئی صورت کو دیکھ کر بہت صبر کیا کہ بابا نے جو ایک ننہ سا پودا لگایا ہے اس کو نقصان نہ پہنچے بہت محنت کے ساتھ ان کے بابا نے یہ پودا اسلام کا لگایا تھا لیکن بی بی نے اپنی سارے زندگی صبر کیا تو آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں اور ہماری زندگی کو شیعت کی زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ہمیں بھی بی بی کی ذات اقدس کو دیکھتے ہوئے اس صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن ہاں غم کے ساتھ بی بی کے اطوار کو اپنانا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ان کی ذات اقدس سے ہمیں تقویت ملتی ہے ہمیں تسلی ملتی ہے ہمیں ڈھارس ملتی ہے لیکن ہم اپنے مشن سے نہ ہٹیں ہمیں وہ مشن جو کہ رسول خدا نے ہمارے لئے چھوڑا ہے ہمارے امام کے آنے تک ہمیں وہ مشن کو جاری و ساری رکھنا ہے تو اسی میسیج کے ساتھ میں تمام ناظرین کے خدمت میں شکریہ آدھا کرتی ہوں جنہوں نے آج ہمارا ساتھ دیا اور پورے سال ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مولا سے دعا کرتی ہوں کیونکہ خدا تعالی آپ تمام لوگوں کو جو ہے وہ اس کا عجر عظیم دے مولا آپ لوگوں کو صحیح تندرستی دے آپ کی تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو دور کرے اور آپ اسی طرح ہمیں اور ہدایہ ٹی وی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی